اسلام علیکم تو ابھی ہم جا رہے ہیں مدینہ شریف میں زہر کے نماز کا ٹیم اور ہو چکا ہے اور چند منٹ تک اعزان آئے گی انشاءاللہ تو ایک بات ضروری آپ کو بتانی تھی اور مدینہ میں جانے سے پہلے انشاءاللہ مدینہ کا عریا آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد مدینہ کے اندر ہم نے جانا ہے اور جب مدینہ کے اندر جائیں گے اس طرح میں ہم نے نہیں بولنا ٹھیک ہے سلام دعا جو بھی چیز انشاءاللہ راستے میں آپ کو سمجھاتے جائیں گے اور مدینہ میں پہنچ کے اور روزہ رسول انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جنت البقیہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے ساتھ بھی احمیت 2018 میں اس کے ساتھ دیکھیں گے کتنا نقشہ ان کا چینج ہو چکا ہے اور کیا کیا چیزیں چینج ہوئی ہیں وہ سوارا کچھ انشاءاللہ بتائیں گے عمران پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اوشن میں بتا ہوں یا اردو میں بتا موسم بھی بہترین ہے خوبصورت موسم ہے ابھی میری طور پہلی مرتبہ ہے دیکھیں گے کہ آگے ہو رہا ہے کیا اور سابر بھائی کی بات جو ہے نا وہ بلکل درست ہے کیونکہ وہاں پر کوئی برا مانے کا بات کرنے پر یا نہ کرنے پر تو ویڈیو پوری آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ سب کچھ دکھائیں گے آپ کو ابھی راشنی آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ پہنچتے تک مدینہ کی گلیاں بھار جائیں گی ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر بعد آکے جائیں گے آپ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھیں سائیڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے چند بندے جا رہے ہیں اب جب پہنچیں گے اور اس سے پہلے دو ایکر دین ایکر پہلے آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ سے اس کا رش آپ دیکھیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور جیسے زان آتی ہے جیسے ماں کی شہد نہیں ہوتی شہد دوسری طرح لوگ ایک دم سے ماشاءاللہ جمع ہوتے ہیں مدینہ شریف میں اور لاکھوں نے کروڑوں کی تداز میں ٹھیک ہے اور اوپر نیچے جگہ نہیں ہوتی اتنا رش ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اور باقی راستے میں جیسے زان آگی تکبیر پڑھ لیے لوگ راستے میں روڑوں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو باقی انشاءاللہ کل آگے جلتے ہیں پہلے کبوتر والا چوک آئے گا کبوتر والا چوک سے پھر ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ وہ سارا کچھ آپ کو تفصیل دیتے جائیں گے دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ رش جو تھا آپ کو بتا دی ہے اور باقی انشاءاللہ جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے پھر آپ رش بڑھتا دیکھنا کس طرح رش بڑھ رہا ہے اور سامنے مینار آرے ہیں نظر اور یہ جو مینار نظر آرہتے ہیں وہ ماشاءاللہ مدینہ شریف کے تھے اور انشاءاللہ پہنچ کے آپ کو ساری چیز بتاتے ہیں ابھی آپ دیکھیں اس وقت آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ ہم بھی آگے جا رہے ہیں دیکھیں گے آپ کو ساری معلومات انشاءاللہ دیں گے اور ماشاءاللہ دن بہ دن خوبصورت بنایا جا رہا ہے مدینہ شریف کو اور ویسے تو پہلے سی ماشاءاللہ خوبصورت ہے اس کی جو سائڈیں ہیں نا جیسے مدینہ کے باہر والی سائڈیں ہیں اور یہ جو بیلڈنگیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ان کی جو ڈیڑھ تھی وہ ختم ہو گیا اور جو مدینہ والے تھے انہوں نے اعلان کیا یہ ٹوٹل عمارتیں توڑیں گے اس کے بعد نئی عمارتیں یہ بنائیں گے اور یہ جو راستہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے بند کر دیا ہے اور جہاں پہ گیڑ لگے ہوئے ہیں ٹوٹل عمارتیں دوبارہ توڑ رہے ہیں پھر بنائیں گے یہ عمارتیں باقی انشاءاللہ اللہ پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں ابھی ماشاءاللہ مزید رش بڑھ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پیچھے والی سائڈ پہ بھی دیکھیں رش ماشاءاللہ سے مزید بھر گیا آپ سامنے جائیں گے اور اس سے پانچ گناہ زیادہ مزید رش بڑھ جائے گا یہ رش ابھی بڑھ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اور یہ کبوتر چوک بھی آپ کو دکھاتے ہیں نا 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 gourmet دیکھ لیں اس سائڈ پہ کبوتر چوک اس وچے سے اس کا نام رکھا ہے اور میں آپ کو دکھا تھا دوسری بارہ جو کبوتروں کی ا líder لوگ دانہ وغیرہ ڈالتے ہیں اور اپنی دعا مانگتے ہیں اور اللہ پاک قبول کرتا ہے ازان آریے زور کے ازان آریے چاروں پانچوں سیڈوں سے ماشاءاللہ بندے آ رہے ہیں ایدھر جمع ہو جاتے ہیں عید پہ در جگہ نہیں ہو گئے اس طرح لگتا ہے جس طرح عید ہے آج جس طرح ہمارے ملکوں میں عید ہو گئے یہاں پر ہر تحمید ہو گئے صبح کی نماز کی تحمی بہر کی نماز کی تحمی ماشاءاللہ بہت اچھا مہور ہے ابھی آگے جا رہے ہیں ریشت مزید جو بڑھتا جائے گا آپ کو سارا کچھ بتائیں سلاللہ و علیہ وسلم امران بھی اب پی چھراش دیکھو سبحاناللہ 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 وہ ایک سائیڈ پہ ہے اور باقی ہم مدینہ شریف کے اندر داخل ہوں گے اور انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھتے رہے ہیں سبحان اللہ عمران بھی دیکھا راش مزید ابھی کتنا ہوگا آپ یہ سوچیں سبحان اللہ ابھی تھوڑی دیر بعد یہ دروازے باندھ کر دیں گے کیونکہ زیادہ عوام ہو جائے گی نا پھر ان کو اوپر چت پہ بھیجیں گے کل رات کو جو ہمارے ساتھ ہوئے ہم پہنچے ہیں لیٹ اور اس کے بعد یہ دروازے باندھ ہو گئے تھے سڑھیوں پہ پھر اوپر ہم نے نماز ادا کی تھی سبحان اللہ اللہم صلی اللہ سیدہ مولانا محمد 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 موسیق 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 بھی ہم جہاں تک جا سکتے ہیں انشاءاللہ وہاں تک آپ کو دیکھ رہیں گے دن ہمیں ماشاءاللہ بہت رشتی رشتی ہیں سبحان اللہ اچھا یہ والی سائیڈ باندھ کرتی ہے راستہ زیادہ عوامہ ہو گیا اللہ شکریہ یہ پانی ہے اب زمزم کا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں میری تو دعا ہے پہلی ساف پہ پہنچے ہیں ہیں کچھا کچھا یک نہیں ایدر سے بیت راستا بان یہاں گی جوانا داشت بہت زیادہ نماز کے لئے ہم جتنا آگے ہو سکتے ہیں نماز پہنے اتنا سواب آپ کو زیادہ مجھے گا ترس بارہ سفین جوانا پیچھے نماز میں پڑھنے پڑھے گی دیکھ لنا آگے بھی راستہ باندھے کھل آؤ ہے چلو پہلی سف میں انشاءاللہ تلہ چلتے ہیں اچھا وہ بولتے ہیں پیچھے نماز پڑھو میں ابھی پہنچا ہوں روزہ مبارک کے پیل گل سامنے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا نظر آنا ہے روزہ مبارک باقی انشاءاللہ تلہ سننا تو نفل ادا کر کے انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی ہے اچھا میں نے نماز وغیرہ بھی پڑھ لی ہے شکرانے کے نفل بھی پڑھ لی ہے اور یہ وہ جگہ ہے روزہ پاک کے نیچے والا اسہ باقی انشاءاللہ اپر والی سائٹ پہ روزہ پاک تھا اور نیچے والی جدا پہ روزہ پاک والی جدا تھی اور انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے دوسری ویڈیو بنائیں گے اور وہ تفصیل دیں گے انشاءاللہ اور روزہ پاک کے نیچے بھی جائیں گے اور باقی انشاءاللہ جنت البت کے ہمیں بھی جائیں گے اور ویڈیو آپ پوری دیکھتے رہیں انشاءاللہ شام کے ٹائم افتاری کس طرح ہوتی ہے یہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے مدینہ شریف میں اور ویڈیو میں جنہوں نے کمیٹس کی ہیں اللہ پاک ان کو کمیاب کریں اور ان کی جو بھی دعائیں اللہ پاک پوری کریں اللہ پاک انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے جلد سے جلد آپ کو مکہ اور مدینہ میں بلائیں آمین